بڑی راحت دی ہے کیا کہیں گے اس پر انسان کے عظم اور حمد کا انسان کے عظم اور حمد کا جب دور کنارہ ہوتا ہے طوفاں میں ڈوبی کشتی کا بھگوان سہاری ہے میں اس خوشی کی گھڑی میں سب سے پہلے پنجاب کے لوگوں کا ہندوستان کے کئی ایسے لوگوں کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جن کی دعاوں کی وجہ سے آج نفجوت سنگھ سدھو وکر پرستیتھیوں سے جھوچتا ہوا سنگھرش کو گہنا بناتے ہوئے دس گناہ بڑا ہو کے نکلا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا میرے جیون میں سات سال کی عمر سے لے کے تیرے پن سال کی عمر ہوگئے کبھی ہار نہیں ہوئی اس میں میری کوئی بڑا ہی نہیں اس میں لوگوں کی دعائیں اور پرماتما کا اٹوٹ وشواس میں مانتا نہیں پرماتما کو میں جانتا ہوں اور گھنٹوں دھیان میں رہتا ہوں دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے صاحب عرصہ پہلے بچن صاحب جب اپنے جیون سے جوج رہے تھے تو ہندوستانیوں کی دعاوں نے انہیں موت کے موں سے کھینچ دیا ہے اور جیون دے دیا تھا آج اس گھڑی میں میرا ایک ایک روم اس کے اگر کروڑ زبان لگے تو میں جھک کے اپنا صافہ ان لوگوں کے چرنوں میں رکھ کے ان کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری نندہ کی جن لوگوں نے راج نیتک روٹیاں سے کی اس مددے پہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کا بوجھ خود اٹھاؤں گا میرے کندے پرس پر طاقتور ہیں اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے میں انہیں معاف کرتا ہوں